اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ ہان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز انتخابات اسخد نوٹس کیس سپریم کورٹ کے نورکنی بینچ سے چار ججلگ ہو گئے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت کا باقی بینچ مقدمہ سنتا رہے گا سپریم کورٹ نے انتخابات اسخد نوٹس کیس میں تیس فروری کی سماعت کا حکم نامت چاری کر دیا ٹی ایل پی کی مہنگائی کے خلاف اٹتال بعض شہروں میں کاروبار جزوی بند ٹرانسپورٹ کی ادم دستیابی کے باعث کراچی کے بیشترنجی سکول بند کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر جیل بھرو تحریک شاہ محمود قریشی اسد عمر آزم سواتی سمید نو رہنمات تیس روز کے لئے نظر بند رہنماؤں کو تیس روز کے لئے ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے پنجاب کے مختلف وزلہ سے ستتر افراد کو نظر بند کیا گیا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورڈ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختون فاہ میں انتخابات سے متعلق اسخط نوٹس کیس کی 23 فروری کو سماد کا تحریری حکم جاری کر دیا مزید اہوال اس ریپورٹ میں انتخابات اسخط نوٹس کیس کی سماد کرنے والے سپریم کورڈ کے نورکنی بینچ سے چار جج الگ ہو گئے جسٹس ایجاز الحسن جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس اتھر منولا اور جسٹس یہیہ نے کیس سننے سے موزرت کر لی سپریم کورڈ نے انتخابات اسخط کے 23 فروری کی سماد کا حکم نامہ جاری کر دیا فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس اتھر منولا اور جمال خان مندخیل کا اختلافی نوٹ شامل ہے جسٹس یہیہ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ عام انتخابات کا معاملہ پشاور اور لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماد ہے چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا کہ آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماد چاری رکھے گی آئین کیا کہتا ہے اس کا دارومدار تشریح پر ہے کل ساڑھے نو بجے سماد شروع کر کے کل ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے جاری نہیں کر سکتے جسٹس جمال مندخیل کا نوٹ حکم نامہ سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو جسٹس جمال خان مندخیل کا نوٹ کو حکم میں شامل ہونے سے پہلے پبلک ہونا غیر مناسب ہے عدالتی احکامات پہلے ویب سائٹ پر آتے ہیں پھر پبلک ہوتے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاق جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس منی بختر اور جسٹس محمد عریم مزر پر مشتمل باقی پانچ رکنی بینچ نے کیس کی سماد شروع کی تو چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بندیال نے ایک بتایا کہ چار معزز میمبرز جسٹس اعجاز الحسن جسٹس مظاہر علی نقوی جسٹس اثر منولا اور جسٹس یہیہ آفریدی نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے اور اب عدالت کا باقی بینچ مقدمہ سنتا رہے گا اثر منولا اور یہیہ آفریدی نے کیس کے حوالے سے اپنا ذہن واضح کر دیا تھا انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کیا چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی وکیل علی زفر دلائل کا آغاز کرتے ہوئے آگاہ کریں عدالت یہ کیس سنے یا نہیں آگاہ کیا جائے عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں کل ہر صورت مقدمے کو مکمل کرنا ہے ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ملک گیر ہرطال کا اعلان کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آج ملک گیر ہرطال کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ سکول وین مالکان کی جانب سے ٹرانسپورٹ نہ چلانے اور پرائیوٹ سکولوں کی غیر معروف ایسوسییشن کی جانب سے تعلیمی ادارے بند رکھنے کی اپیر کے بعد پیر کو کراچی کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے بند رہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ہرطال کے اعلان کے بعد کراچی میں بلدیا ٹاؤن اتحار ٹاؤن اور اتراک کے علاقوں میں دکانیں اور کاروبار بند ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں ہوتل بند ہیں جبکہ سڑکوں پر پبلک پرائیوٹ ٹرانسپورٹ بھی کم نظر آ رہی ہے دوسری جانب شہر میں بعض نجی تعلیمی دارے کھلے ہیں جن میں طلبہ اور اساتذہ کی حاضری معمول سے کم ہیں جبکہ جو اساتذہ سکول وین یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سکول چاہتے ہیں وہ بھی اسکول نہ آ سکے جس کے باعث اسکولوں میں طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی حاضری بھی کم ہیں تاہم سرکاری اسکول کھلے ہیں لیکن اس میں بھی حاضری معمول کے مطابق نہیں دوسری جانب صوبائی دار الحکومت لاہور میں ٹی ایل پی کی جانب سے مہنگائی کے پیش نظر ہرطال کی کال پر شہر بھر میں مارکٹیں جزوی طور پر بند ہیں جیل بھرو تحریک میں گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی رہنماء شاہ محمود قریشی اسد عمر اور آزم سواتی سمیت نو رہنماء کو تیس روز کے لیے ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جیل بھرو تحریک میں گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی رہنماء شاہ محمود قریشی اسد عمر اور آزم سواتی سمیت نو رہنماء کو تیس روز کے لیے ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق شاہ محمود قریشی اسد عمر اور سینیٹر آزم سواتی سمیت نو رہنماء کو تیس روز کے لیے ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے ڈی سی لاہور نے ان رہنماء کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پنجاب کے مختلف ازدہ سے ستتر افراد کو نظر بند کیا گیا ہے واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک وائس فروری کو لاہور میں شروع ہوئی ہے اس تحریک کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی رہنماء و کارکون گرفتاری پیش کر چکے ہیں مزید قبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد